سرکاری سٹاکس پہ کوٹک کیا کہہ رہا ہے کہ جو ازمشنز اچھا بیرش ہیں یہ لوگ اور یہ کہہ رہا ہے جو سرٹن ازمشنز ہیں جو میڈیم ٹو لانگ ٹرم گروت کے پروفٹیبیلٹی کے ان سرکاری کمپنی جو کئی سارے سیکٹرز میں ہیں بہت زیادہ آپٹیمیسٹک ہو رہا ہے بازار اور وہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ بہت کچھ ان سیکٹرز میں شاید بدل پائے گا میڈیم ٹرم پروفٹیبیلٹی کو لے کے کوشن مارک رکھا ہے بزنس موڈل چیلنجز کو لے کے کوشن مارک رکھا ہے اور ڈسرپشنز کے رسک ابھی بھی ان سیکٹرز کمپنیوں میں اور اسی لئے کوٹک تھوڑا سا نگیٹیو ہو گیا سرکاری ایسی کوٹک ہوا تھا میڈکیپ پہ پیرش اچھا لگا تھا سنکے جو اس نے لکھا تھا پر اس کے بعد میڈکیپ تو چھپر پھاڑ گیا ہے میں جو چیز شو کے شروع میں کہہ رہا تھا وہی چیز ہے یہ کیا ہے نا یہ ہم لوگوں کا لیگیسی بیگیج ہے یہ ہم لوگوں کا بیگیج ہے ہم نے آپ تو دیکھا نہیں تو سرکاری کو ایسا مووڈ کرتا بلکل اس مارکر اور یہ چھوٹک کہہ رہا ہے فنڈامنٹلی غلط نہیں ہے انہوں نے میڈکیپ کے بارے میں بھی جب کہا تھا وہ فنڈامنٹلی غلط نہیں تھا کہ میڈکیپ میں بہت ریلی ہو چکی ہے میڈکیپ میں پریمیم ہو گیا ہے میڈکیپ میں کوئی بھی سٹاک میں آپ کو ویلویشن دکھ نہیں رہی ہے اچھی وہاں سے ساٹھ پسنٹ بھاگے ہیں ٹھیک ہے نا کئی سٹاکس میں پی ایسیوز میں تین مہینے پہلے بھی یہی بات تھی وہاں سے سی پی ایسیوز انڈیکس پچاس پسنٹ بھاگا ہے انڈیکس بھاگا تین مہینے میں سی پی ایسیوز انڈیکس میں نے ایک پانچھے مہینے پہلے ایڈیٹرز راؤنٹیبل پر ایک لنک کیا تھا کہ پی ایسیو بینکوں کی رلی تو ابھی شروع ہوئی ہے جب وہ ایک بڑا بڑا بریک آؤڈ آیا تھا وہاں پہ مجھے کافی کچھ لوگوں نے ٹرول کیا تھا وہاں سے چالیس پرسنٹ انڈیکس بھاگا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ مجھ لگ رہا ہے کہ ہم نے ایک چیز سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ ٹیکٹونک ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ انڈریزلٹ یہاں پر بھی شرنے بڑا ساناتا نکل کے آگے آگے جا کر لیکن مارکٹ نے ایک لیپ آفیت لیا ہے کہ this time it's different اور this time it's really different حالانکہ یہ مارکٹ میں کہتے ہیں کہ this time it's different جب بھی آپ بولتے تو وہ خراب ہوتا ہے لیکن کچھ تو چینجے ہوئے ہیں اب آپ دیکھیں دیفنس کا ایک اگزامپل دیتا ہوں کبھی ہم نے سوچا تھا کہ ہم دیفنس کے اتنے بڑے بڑے جو پروجیکٹ سے وہ انڈیجنیس بنائیں گے جو ہندوستان ایرونوٹکس بنا رہا ہے جو بھارت ڈائنیمکس بنا رہا ہے کبھی ہم نے یہ سوچا تھا کہ پی ایسیو بینکس فرگیٹ آباؤٹ مارکٹ شیر لوس کرنا مارکٹ شیر گین کرنے کی اس سچویشن میں بھی آ جائیں گے I think یہ سب چیزیں ہیں جو تھوڑا سا لوگوں کو ریلائز نہیں ہو رہی ہیں ہم ابھی بھی اپنے پرانے پیرامیٹرز میں فسے ہوئے بات ہے ساری کی ساری یہ ٹھیک ہے نا اب obviously کبھی نہ کبھی ایک دن تو صحیح ہوں گے وہ ایک دن تو انڈیکس گرے گا چار پانچ پرسنٹ پی ایسیو کا لیکن اس کا مرلہ یہ سوڑنا ہے کہ آپ ریلی میں پارٹسپیٹ ہی نہ کریں اسے بولتا ہے مومنٹم انویسٹنگ بچ سٹاپ لوس بیسیکلی پی ایسیو انویسٹنگ اس طرح کیا ہے مومنٹم انویسٹنگ بچ سٹاپ لوس آپ رہیے اس میں اور ہر ریلی پہ اپنا سٹاپ لوس پانچ پاں چھے پرسنٹ ٹریل کر دی رہی ہے جس دن پیک سے آپ کا شئر پانچ سے چھے پرسنٹ گر جائے یا آپ کی باسکٹ پانچ سے چھے پرسنٹ گر جائے اس دن اس سے exit کر جائیں اس سے پہلے نہیں انکمفٹیبل سہی بھلی یہ ریلی اور جتنا لوگ اس کو ڈاؤٹ کریں گے یہ ریلی اتنی چلتی رہے گی یہ ریلی تب جا کے جب لاس بیئر کنورٹ ہو جاتا نا بھول میں تب جا کے ریلی ختم ہوتی ہے ابھی تو اس کے کوئی کوئی سان دکھنے رہے یہ بات سیئے لوجیکلی فرنمنٹلی جو کچھ نوٹ میں ہے اس میں کوئی غلط نہیں ہے لیکن تصویر بدل رہی ہے خیر جو بھی ہو اس پی اے سیو کے مومنٹم ہم نے بہت چھاپ لے کر اس چینل پہ الگ الگ سٹاکس کے دروں سی پی اے سی ایٹی ایف کے دروں چترموتہ صاحب کے دروں ان کی پریفرڈ پکس کے دروں بہت بڑی آئے سی پی اے سی کی مووز کے انجازہ چترموتہ صاحب آپ لوگ بھی برین سٹارمنگ کرتے رہتے ہو کیا کب پیڈل سے پیر ہٹانا ہے اب تو سٹریجڈ ہو رہا ہے یا پھر دصویر بدل رہی ہے کہاں منافع باندنے ایسا کچھ سوچ رہا آپ بھی چار طریقے سے ایڈ کیا ہے ہم اس کو کہتے ہیں FTPM اپروچ یعنی کی فنڈیمنٹل ٹیکنیکل مارکٹ ڈائنیمکس اور سائکلوجی یہ چار ایسی چیزیں جن کو کمبائن کرتے ہیں آپ تو ایک بڑے ٹرینڈ کو آپ ایڈنٹیفائی کرتے ہو جیسے ابھی انوش نے کہا کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کا صحیح طریقہ کہ آپ جو باسکٹ ہے اس پر ایک براڈ سٹاپ لاؤس رکھیے میں 5% تو نہیں کہوں گا ہم تھوڑا سا ڈیپ رکھنے کیونکہ جب ہم کو بڑا ٹرینڈ پکڑنا رہتا تو ہم یہ مانتے کہ جب تک کہ یہ باسکٹ کیونکہ آپ سوچ یہ ریلوے کی theme میں کیا ہوئے ریلوے میں پیسہ بنا ہے almost 200 سے 300% پوری باسکٹ کے اندر میں جب 300% ریٹن بنا ہے تو آپ 10% اگر سے ایک سٹاپ لاؤس اس میں mentally نہیں رکھیں گے باسکٹ میں تو آپ اس میں بڑا پیسہ نہیں بنا سکتے تو میرا ماننا ہے کہ جب میں نے بات چالو کی تھی cps ctf کی پہلی بار تب شاید 24-25 روپے تھا 32 روپے پہ میں aggressively اس کو recommend کرنا شروع کیا آج وہ almost 80 روپے پہ آ گیا تو میرا ماننا ہے کہ جب تک یہ top سے 8 سے 10% کا correction پورے basket میں نہ ہے تب تک آپ کو رائیڈ کرنا چاہیے اب جہاں تک fundamentals کا سوال ہے تو ہم نے کبھی government کو اتنا significant capex کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے جب تک ہم نے کسی چیز کو نئی نہیں دیکھی اس میں ROE نہیں آتی ہے تو traditional investing model وہ ROE 15% ROC 15 ٹکا pre cash flow generate हो na چھئے operating cash flow generate ہو na چھئے جب تک یہ parameters hit نہیں کریں گے تب تک کہ PE k re-rating traditional investing کے hot quicly اب حجدہ کے پاس چلا جائے کیونکہ ہمیں بہت ساتھ ground ابھی بھی cover کرنا ہے ابھی بھی interesting سب کچھ cover ہوا تھا لیکن آپ نتیجوں اور خبروں پر اتر آتے سب سے پہلے Britannia اور ست پتہ صاحب آپ چارٹ ready رکھنا Britannia کا حجدہ numbers کیسے نتیجے ویسے اگر آپ دیکھے تو امید کے انسار ہی آئے ہیں آشیش 550 کروڑ کے منافق انومان تھا 555 کروڑ پر ہے لیکن یہاں پر آپ لگتا ہے کہ 40% کا گھرہ کٹ ہے کیونکہ پچھلے باری 932 کروڑ کا ایک قریشنل آئیٹم کے ذریعے پروفٹ آیا تھا 932 کروڑ سے 19.3% پر 19% کے آسپاس آنے کا انومان تھا کمپنی نے انفیکٹ اس پٹیکلر کوٹر میں کئی سارے پرائس کٹ کیے ہیں اور وہ دراصل ان کے وولیوم کو سپورٹ کر رہا ہے تو وولیوم کا آکڑا کمپنی کا آیا ہے 5.5% کے آسپاس جہاں پر امید ہی قریب 2.3% کے آسپاس وہ وولیوم ڈیلیور کرے گی کمپنی یہاں پر کمپنی کہہ رہی ہے ڈیمان انوائیرمنٹ ریکوور کر رہا ہے اس میں ڈیلیور کر رہے ہیں دسپائیت دی فیکٹ کی یہاں پر کمپیٹیشن کافی زیادہ بڑھ چکا ہے تو یہ انفیکٹ وہ کی ٹیک ویز ہیں بریٹانیا سے ملا جو پرفارمنس ہے وولیوم ایکسپیکٹیشن سے بہتر آتے ہوئے پر ریلیزیشن سکمز ہو تو کمپنی نے پرائیسنگ ورسز وولیوم پر وولیوم کو شاید اس بان چنا ہے پر چارچ پر کیسا پلے ستپتے ساپ تیزی کروگے دیکھیں اگر آپ بریٹانیا کا چارٹ دیکھیں تو پانچ ہزار کا سپورٹ ہے اور پانچ ہزار دو سو پانچ ہزار دو پچ دی دی سپورٹ ہے اور اسی لیول میں یہ گھوم رہا ہے پچھلے پندرہ دنوں سے کل اوپری لیول سے تھوڑا ہلکا ہوا ہے تو آج دیکھیں میرے سیلنگ ماؤنٹ ہوگی پروبیابلی جو ٹارگیٹ دکھتا ہے پودیشنلی ہو رہے گا چار ہزار سات سو پچ آج پانچ آج 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 ٹرینڈ جو ہے یہ اسٹیبلش کرے گا آج دیکھتے بریٹانیا وچ آؤٹ کرنا پڑے گا کیونکہ نمبر 50-50 ہیں آج 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 بھی آج آج ضروری ہے کہ future growth ambitions کو help کرے گا یہ capital infusion ساتھی ساتھ ان کی solvencing margins کو بھی کچھ بہتر کرے گا اب اس ڈیل کے بعد 6% زیادہ حصہ داری access bank کی ہو جائے گی اور یہاں پر access entities کی ہو جائے گی دھیان رکھئے گا تو جو current holding ہے 13% وہ بڑھ کر ہو جائے گی 19% لیکن ڈیل سیدھے access bank کی جو direct holding ہے max میں وہ لگ بھگ 16.2% پر لے کر آئے گی تو وہ stock آپ radar پر رکھیں گے بر جو پینس کی بات کرے تو اچھی تمائی ہی رہی ہے revenue 7% بڑھ کر آیا 2881 کروڑ کے آس پاس ابitta میں ہم نے دیکھا ہے 6% سے زیادہ کی growth آپ profit دیکھیں گے 49% بڑھ کر 300 کروڑ کے اوپر نکلتا ہوا margins بڑے ہیں in fact 300 basis point کا اضافہ margins نے دکھایا ہے demand momentum Q4 میں جاری رہے گا یہ company کہہ رہی ہے volume growth انہوں نے دراصل 9% deliver کی ہے زیادہ traction tier 2 اور tier 3 cities میں آتا ہوا دکھائی دیا ہے automotive business میں growth دیکھنے کو ملے گی commentary بھی مضبوط ہے اور اگر آپ باقی piercer دیکھیں نا ان کی تلنا میں برجو پینٹ نے اب تک سب سے شاندار performance دکھایا ہے نوین فلورین revenue پر دباو ہے 11% گھٹ کر آیا ہے قریب 502 کروڑ پر منافع 27% گھٹا ہے 100 کروڑ کا منافع 78 کروڑ پر آ گیا ابitta 50% گھٹ کر آیا ہے نئے CEO کی تلاش اب بھی جاری ہے آپ کو تو یاد ہوگا نئے نوین فلورین کے case میں کئی big ticket exits ہوئے تھے اور ابھی بھی نام کچھ shortlist کیے ہوئے ہیں اس کو لے کر آگے کھلاسہ ہوگا finalize جلد کریں گے company کہہ رہی ہے business پر اثر ہے deferment ہو رہا ہے cancellations ابھی تک نہیں آئے ہیں margins recoup کریں گے subsequently لیکن recovery cdmo business میں second half اور fi 25 تک ٹل رہی ہے تو یہ commentary باقی آپ کی chemical players کے ساتھ ہی in line ہے Jeffries hold کا call دے رہا ہے 29.50 کا target damn capital neutral ہے 31.45 کے target کے ساتھ یہ ہو گئے وائدہ بزار کے numbers کوئی max financial number کمزور پر الڈائی کی منظوری آتی ہوئی berger paints ہم نے big stocks میں discuss کیا تھا واقعی strong performance deep green شاید اور navین فلورین numbers دکت میں پر ساری آنکھیں ڈگڈگائی سبت لگی ہوئی ہے کہ نیا CEO کون ہوگا company گری کچھ لوگوں کو shortlist کر لیا وہ process آگے بڑھ رہا ہے خیر ایسے میں منس یہ تین وائدہ بزار کے numbers پر react کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ کہیں کوئی چارٹ میں trade weight دکھ رہا ہے کسی میں دیکھیں MFSL میں definitely trade دکھ رہا ہے stop correct ہوا تھا 200 موینگ average پہ قریب 8-9 دن نکالے کل 20 موینگ average کو regain کر لیا ہے تو یہاں پر ایک positional trade لینا چاہیے جہاں آپ کے stop losses 890 روپے کی نیچے رہیں گے لیکن اوپر کی طرف target 900-970 کی range میں ہو سکتے ہیں بیسے ستپتے صاحب کا آج کا preferred pick بھی ہے تو وہ تو خیر ہم والوڈی write کر رہے ہیں dips میں خرداری کرنے کا call تھا اسی stock کو رکھے وہی radar پہ سب کو پسند آ رہا ہے اب آتے ہیں باقی کے cash والے important numbers اور اس میں کہی سا رہے ہیں نائکہ جیسے exam 3-30 بچ کر کچھ seconds پہ ہی number آیا تھا جیسی بزار بند ہوا تھا لیکن حشدہ وہ اور باقی cash کے numbers کون کون سے نائکہ کی case میں revenue میں 22% کا اضافہ دیکھنے کو ملا EBITDA قریب 26% بڑھ کر آیا ہے عاشیش منافع میں 105% کی growth ہے اب منافع اتنا بڑا ہے کیونکہ پچھلا quarter ایک low base والا quarter تھا کی matrix میں آپ دیکھئے گا جی ایم وی gross یہاں پر merchandise value قریب 29% بڑھ کر آئی ہے beauty and personal care میں 20% کا اضافہ ہے لیکن beauty and personal care کے margins contract ہوئے ہیں اور ساتھی ساتھ fashion business میں 30% تک کی growth ہے festive season کا فائدہ pink friday sale کا فائدہ اور نائکہ land جو event ہوا تھا اس کا فائدہ کمپنی نے اس باری دکھایا ہے ڈیر سو کروڑ کا investment کمپنی کرنے والی ہے بزنس کو grow کرنے کے لیے endurance tech radar پر رہے گا بہت ہی زوردار quarter آئے 40% منافع گروہ ہوا ہے revenue 22% بڑھ کر آئی ہے EBITDA میں بھی 25% تک کی growth ہے margins thir ہیں 11.7% پر operational performance اچھا ہے کیونکہ electricity cost کم ہوا ہے gas prices کم ہوئی ہیں اور volumes میں pick up دیکھنے کو ملا ہے ان کے clients کی طرف سے تو اچھی delivery numbers کی آپ گوھر کریے گا آج lemon tree پر بھی lemon tree کے case میں revenue آیا ہے 233 کروڑ کے آس پاس تھوڑا سا contract ہوا ہے EBITDA 126 کروڑ پر ہے margin in fact 54.2% پر رکھ پائے ہیں profit آیا 48.59 کروڑ کے آس پاس یہ ہے company lemon tree کے لئے EIH بیسے اس کے سامنے دیکھیں گے تو زیادہ بہتر اعتماعی رہی ہے 54% کا اضافہ منافع میں revenue 26% بڑھ کر آئی ہے 55% EBITDA میں growth اور margins ان کے 35% سے بڑھ کر 43-44% پر آ رہے ہیں EIH کے لئے بہت ہی strong quarter رہا ہے تو یہ اچھے نتیجے ہیں نظارہ بھی ٹھیکی performance ہے منافع میں 45% کا اضافہ revenue flat ہے 2% کی growth EBITDA 21% بڑھ کر آیا ہے margins انہوں نے اپنے scale کیے 9.5% کے margins 11% پر لے کر آئے ہیں نراشہ کہا ہاتھ لگے گی شیلا فوم profit 49% ڈھٹا ہے EBITDA flat ہے GSFC میں ہم دیکھ رہے ہیں revenue 42% ڈھٹا ہوا EBITDA میں 67% کی گراوٹ ہے اور منافع میں 70% کی گراوٹ ہے EID پاری کے لئے بھی خراب دمائی رہی ہے منافع 52% ڈھٹا ہے revenue میں ڈھٹا میں ڈھٹا میں ڈھٹا میں ڈھٹا ہوا دکھائی دیا ہے تو یہ کچھ stocks ہے جہاں پر ہم نے دیکھا ہے خراب پردرشن اوکے رکھیں ان stocks کو ریڈار پر بھائٹی صاحب نائکہ FSN e-commerce ventures اب یہ سال در سال دیکھوں کیوں کیوں دیکھوں numbers تو اچھے ہیں چارٹس پہ کیسا placed ہے چارٹس پہ تو پریشر ہے پناوا ہے کیونکہ جس اب سے گراورد کنٹینیوز لی دیکھنے مل رہی ہے stock اپنے 20 نیمہ کے اوپر بھی سسٹین نہیں کر پا لیکن ایک اہم سکورٹ زون کے پاس ووپس آتیا 21 دیسمبر پہ بھی انہی لیول سے اس میں bounce back دیکھنے ملاتا تو تھوڑا سیک خریداری کی سلا رہی لگے ایک breakout کی بات تو 165 کا جو زون ہے اگر سٹاک اس کے بیانڈ کھلتا اور رہی پہ سسٹین کرتا ہے تو اس میں کرداری کی جا سکتی 160 کا ایک سٹاپ روس لگانا ہے اور ہمیں لگتا اگر یہ momentum بنا تو اس میں 175 تک لبست دیکھنے سکتے تو 165 کے اوپر ہی کرداری کی سلا رہی deterioration agrochemical industry میں جو fundamentals بگڑے ہیں اس کے مدنظر دراصل یہ moedies نے ڈاؤن گریٹ کیا ہے بائیو کون کو USFDA approval مل گیا ہے یہ ایک پٹیکلر Philadelphia chromosome کی treatment کے لئے دوا بنائیں گے لپن کو بھی دراصل USFDA سے ایک approval مل گیا ہے اپ تھالمic solutions کے لئے generic ہے اس کے لئے approval ملتا ہوا اوکے اور کینرہ بینک کو 26 فروری کی board بیٹھک شیئر ویبھاجن پہ اس بینک کا board ویچار کرے گا اچھا اس بیچ شرد عوستی صاحب بھی جوڑے ہوئے شرد جی آج کا پک تو لے لیا جائے شرد جی گرڈ مارننگ کیا لے کر آیا جمال لیے گوڑ مارننگ دیپر میٹ ریٹ مجھے لگتا ایک بڑیاں بیٹ ثابت ہونی چھے کمپنی کیمکلز کی جانی مانی کمپنی ہے پچھلے 3-4 سال میں کمپنی نے کا فائدہ آنے والے سمیں ملنا چاہیے اور ہمارا یہ باننا ہے کہ گروت کافی روپش رہنی چاہیے جو پروڈکٹ لائن اپ ہے وہاں پہ بھی کافی بڑیاں پرفورنس آنے والے سمیں ملنی چاہیے کیمکلز میں محول ابھی سبڈیوڈ ہے تو بٹ فورورڈ ارننگ گروت ہم امید کرے کہ کافی ڈیسنٹ رہنا چاہیے تو یہاں سے اٹلیسٹ بیس سے پچیس پرسنٹ اپ سیٹ پونے تین ازار تین ازار روپے کے آس پاس کے لقش کے لیے دیپاک نائٹ رائٹ مجھے لگتا ہے کافی بڑیاں بیٹ ثابت ہونی چاہیے اوکے دیپاک نائٹ رائٹ جوڑ دیجے بھائی آج کے ٹاپ کالز کی کڑی میں اس سٹوک فنڈمنٹلی پسند آ رہا ہے یہاں پہ اس ایس ایم آئی ایف ایس کے شردوستی صاحب اچھا ایک کام کرا جائے اب ٹرانزیشن کا سمیں ہم نے سب کچھ باتچیت کر لی سب کچھ نپٹا دیا ہے منافق کی تیاری پوری اور اب دستک دیتے ہیں پہلا سودا میں دیتے ہیں